بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں بادشاہی بیٹھا یعنی کہ آم کا میٹھا بہت ہی مزے کا بننے والا ہے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس میری ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آپ نے لاس تک ضرور دیکھنا ہے بہت ہی مزے کی یہ ریسیپی بننے جا رہی ہے تو چلتے ہیں آج کے زبردست میٹھے کی طرف تو سب سے پہلے ہم بنا لیتے ہیں کسٹر تو تین کپ آپ نے فل فیٹ ملچ لینا ہے یعنی کہ ڈپے والا دودھ جس میں سے تھوڑا سا یعنی کہ آدھا کپ میں نے الہدہ نکال کر رکھ لیا ہے اور تین کپ دودھ کے لیے مجھے چار کھانے کے چمچ چینی چاہیے ہوگی اور تین کپ دودھ کے لیے میں نے مینگو کسٹر لیا ہے یہ ہے تھری ٹیبلی سپون بھر کر کسٹر پاورڈر لیجئے گا چینی کو ڈال دیتے ہیں دودھ کو اور پین کو رکھ دیتے ہیں چولے پر اوبالانے دیتے ہیں اور یہ جو کسٹر پاورڈر ہے اس کو ہم دودھ میں شامل کر دیتے ہیں اور اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے یہاں تک کہ لمس بلکل بھی نہیں رہیں آپ مینگو کسٹر پاورڈر کی جگہ ونیلہ کسٹر پاورڈر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھا جی یہ تمام چیزیں تو ہو گئی مکس دوسری طرف دودھ کو اوبال آ چکا ہے اور میڈیم فریم کر دیتے ہیں ہم آہستہ آہستہ کسٹر کو دودھ میں ڈالتے جائیں اور ایک منٹ کے لیے آپ پکا لیں تو کسٹر بلکل تیار ہو چکا ہے اس کو روم ٹمپریچر پر تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو میں نے لیے ڈیڈ کپ یعنی کہ ڈیڈ پیکٹ یہاں پر ٹیٹرہ پیک کریم ہے تھنڈی کر لیجئے گا اچھی طرح سے اور ایک کھانے کا چمچ اس میں پسی ہوئی باریک چینی ڈال دیں گے اس کو وپ کر لیں گے اگر آپ کے پاس الیکٹریکل بیٹر نہیں ہے تو آپ وسک سے بھی آپ اس کو بیٹ کر سکتے ہیں پانچ منٹ کے لیے ہم اس کو بیٹ کریں گے ہمیں اس کی سٹیف پیک نہیں چاہیے ہمیں نارمل اس کو صرف سوفٹ پیک پر ہی رکھنا ہے اور پانچ منٹ کے بعد یہ کریم بلکل زبردست قسم کی ہمارے پاس وپ ہو کر تیار ہو چکی ہے اب اس وپنگ کریم کو میں نے پائپنگ بیک میں ڈالیا ہے تاکہ جب میں اسیمبلنگ کروں تو آسانی ہو سرونگ باول لیں گے اور اس میں ہم شامل کر دیں گے سب سے پہلے لیئر لگائیں گے کسٹڈ کی اس کے بعد ہی میں نے کیک لیا ہے اور اس کے چھوٹی چھوٹی کیوب بنا کر وہ میں نے ڈال دیا ہے آم لیں گے دو آپ نے آم لینے ہیں کیوبز میں کاٹ دینے ہیں اور تیسری لیئر آپ نے آم کی لگا دینے ہیں اس کے بعد ہم نے جو کریم وپ کر کے رکھی تھی وہ ڈال دیں گے بہت ہی مزید کی ریسیپی ہے ضرور ٹرائے کریے گا اور پلیس آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں کریم ڈال لینے کے بعد میں نے اس پر ڈال دی ہیں ڈرائی فروٹ جس میں بادام پستہ اور کاجو ہے ان کو موٹا موٹا آپ نے چھوٹی کی مدد سے کارٹ لینا ہے بلکل بری کرش نہیں کریے گا اور اس کے بعد میں جو لیئر لگا رہی ہوں وہ جیلی کی ہے یہ میرے پاس بنانا جیلی ہے اور یہ میں نے بنا کر رکھ لی تھی بس اس کو کاتا اور اس کے اوپر میں نے ڈال دیا کوشش کریے گا کہ جو جیلی ہے اس کو بال کے سائیڈوں پر زیادہ کور کریے گا تاکہ دکھنے میں خوبصورت لگیں سیکنڈ ڈیئر دوبارہ میں نے کسٹر لگایا پھر کریم لگائی اور سپیچولا کی مدد سے میں نے اس کو اچھے سے سپریٹ کر دیا ہے اور اگر آپ کو لگے کے برطن کے ساتھ یہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے کریم تو اس کو ٹیشو سے آپ کور کر لیجئے گا ساف کر لیجئے گا سائیڈوں سے اور یہ بری کٹے ہوئے سلائس ہے مینگو کے جو کہ اسیمبلک میں ہم استعمال کر رہے ہیں بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں بس رینڈم لی آپ نے ان کو اوپر ڈال دے جانا ہے میں نے کچھ چیریس ڈال دی ہیں اور پستہ بری کٹ کر ڈال دیا ہے جس سے بہت ہی زیادہ یہ دیکھنے میں خوبصورت لگ رہا ہے بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس میٹھے کو جتنا ممکن ہو سکے آپ نے تھنڈا کر کے پھر سرف کرنا ہے بہت ہی مزے کا لگے گا ویڈیو پسند آئی ہے جاتے جاتے لائک کریں ہش رہیں اللہ حافظ